تو ساتھ جون سے سب سے بڑے میچ کی شروعات ہو رہی ہے و ٹی سی کا فائنل ہے اور اس دن بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آپس میں بھیڑیں گی اور یہ پانچ دن تک چلے گا یہ گیارہ جون تک چلے گا ہوففلی پانچوں دن ہمیں انٹرٹیننگ کرکٹ دیکھنے کو ملے لیکن بھارتی ٹیم کی کیا کامبینیشن ہو سکتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں بھئی آپ کے پاس میں اب کیل راہل نہیں ہے تو ایسے میں تو ایک وکٹ کیپر کھیلنا بلکل تیہ ہے لیکن اب سوال یہ ہے کیا کیس بھارت کھیلیں گے یا پھر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اشان کشن یاد رکھی گا کیس بھارت نے چار کے چار میچ کھیلے تھے اگنس آسٹریلیا اور اس سیریز میں اشان کشن بھی تھے لیکن انفرچنٹلی ان کو ڈیبیو کرنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن اب کئی سارے لوگ کے من میں یہ سوال ہے کہ جس طریقے سے اشان کشن نے اس انڈین پریمیر لیگ میں بلے بازی کی آئے نو کی وہ وائٹ بول فارمیٹ ہے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ ہے اور انہوں نے جس طریقے سے بلے بازی کر کے دکھائی ہے تو کیا ان کو چانس دیا جا سکتا ہے ڈبلو ٹی سی میں اور کئیس بھارت ایک بھی ماچ نہیں کھیلیں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم میں ہے لیکن ایک بھی ماچ نہیں کھیلیں تو کیا دو مہینے ڈھائی مہینے کے بعد کومپڈیٹیو ماچ کھلنے کے لیے اتریں گے تو سیدھا کئیس بھارت کے ساتھ میں ہمیں جانا چاہیے یا اشان کشن کے ہمیں ساتھ جانا چاہیے کیونکہ وہ بھی گیم چینجر ہیں بلکل رشاپ پند کی طرح آپ کے لیے بیٹنگ کر سکتے ہیں اور رب آپ کے پاس میں کیل راحل ہے نہیں تو ایک بلے باز سے آپ ویکٹ کیپنگ کرانے کے بارے میں سوچ سکتے تھے تو یہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہے اور آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اشان کشن کو اس ساتھ میں جانا چاہیے یا کیس بھارت کے ساتھ میں جانا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اشان بھی ایک اچھے وکلپ ہے اگر یہ کوئی چار پانچ میچز کی سیریز ہوتی تب تو آپ ایک بار ضرور سوچتے کہ بھئی لمبی سیریز ہے اور کوئی بالیٹرل ہوتا تو آپ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے لیکن رسک لیا جا سکتا ہے اشان کے ساتھ میں آپ رسک لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی وہی کام کر کے دیں گے جو کہ رشب پنت آپ کے لئے کرتے ہیں and you never know اگر مالی جی کی آسٹریلین کنڈیشن میں sorry انگلینڈ کے کنڈیشن میں اگر اشان کے بلے پر رن آگے اور انہوں نے تیز درار اگر آپ کے لئے بیٹنگ کر دی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے گیم چینجر ہو سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لینا چاہیے اور میبھی ہو سکتا ہے کہ اشان کشن کو آپ ڈیبیو کرتے ہوئے بھی دیکھیں لیکن آپ کی کیا رائے ہے آپ کی رائے بہت امپورٹنٹ ہے آپ بھی ضرور کومنٹ کر کے مجھے بتائی گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اشان کے ساتھ میں جانا چاہیے یا ہمیں کئی ایس بھرت کے ساتھ میں ہی جانا چاہیے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائی گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا